موسیقی اسلام علیکم خواتین وزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال میں ہوں جس کا مذبان جنیت سلیم اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے اقتدار کے پہلے سو دن کی تکمیل پر ڈانلڈ ٹرمپ مر گے میرے تشمن ساڑ 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 دی آڑے جدن پورے ہوئے ڈانلڈے ڈمیاں تے داؤڑ گیا ہے ڈانلڈے ڈانلڈے ڈانے پچا دے ڈانلڈ جہ لے ڈانچ ڈانالڈے ڈانے پچا دے ڈانلڈerson ڈانجان مر گے میرے تشمنcommittee ڈانے ڈانچ ڈانڈے ڈانے ڈانچ چیس میں میں دس کلو دانے پچھا دیا اب باڈیاں میں شروع ہونڈ بھالیاں میں کہتا ہوں خبردار اگر آپ مشیرہ مشیرہ کہا تو وہ میری مسز میرے ساتھ مشل اوباما بے جائی ڈی بڈی تیری مشل اوباما میلانیا آئی لوویو ملانیاں تاہی ملی ملی لگن ڈائی سی میں اللہ چاند دا اونو کالک کینڈیاں میں کہ جنو دا میں شدر ہویاں تیرا رانگوڑی ریاں پوسا پوسا لگن ڈاگ پیاں تین کو پیڑی نجر لگ گئی یا جکین مان پوت جنید سارے بائٹ ہاؤس دا املا چکر کردائے او تھو نکلیاں ہلے بڈی جان چھڑتا رات آنو شیکلتے چکر لاندہ بائٹ ہاؤس دا ہاں 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 میں تینو کی تسا رات کو ادھی کو رات کو ملما پیاں ملانیاں میرے پیر ملندائی باروں آئی چکرگندی آلے دی باج میں کہ چکرگندی آلے رات دیٹھائی بجے چکرگندی میں چندیاں ملانیاں دیاں نئی چکرگندی آلے جرہ گاورنس سونتے سائی ٹرمپاں میں اجرا کان کھوڑ کے ادھر تبجھو کی تیت اے نام راد بار گاندہ بھرے پیاں یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے لے آئی پھر کہاں پر بار میں نکلیاں تے پھٹاٹا مہیننوں بےھکے ناں تے تھلے بے کے سیکل دی باہ گندن لگ پیاں کہیں دا سیکل پینچر ہو گیاں میں تے تانکھلو تاں میں کہیں در مری نہ جراں وہ اینہ ترسندے یاں بائٹ ہاؤس نوں تے ادھی رات نوں چے سیکل دے کھجل ہونڈے ہیں نام راد دا مہیننوں سے دا اپلیکیشن باگ دے میں تنوں جایت دے جانا پھر آگ بے ہلا واقعی ایسا ہوا تھا میں سے پوت جنایت بہت دکھ ہویا مہیننوں میری گال دی تصدیق تو صدیق مچھی آلے دے کاریگر کو لوگ راؤنڈے ہیں بتایا ناں باگری سیکل میں چکر لگاتے رہے رہے بے سلس جھوٹ فزوٹ مجھے تو سیٹے چلانے آتی نی ہائے ہور ساری جندگی تو پورچے تے پھر تاریاں نام راد یکین مان جنایت ایک بیلڈنگ چے ناں ایک پورچے کرائے تے لی آشی ایک میڈرووم آلا پورچے اور وہ بیلڈنگ سی جدے چھ میرا خیال چھتی پورچے شاں تک مائن ایک باثروم سی او تھو نکڑ گیا چمل چی باڑ گیا بائیڈ ہاؤس ہے چھ مائنو تا ملائی مانے دسیاں چرو چرو دے سو دین جڑے میں پورے کی تیاں اے دے چرو دے سو دین تے کئی ملائی مائنو کہہ دن دے ہوندے ہاں ایسا جے کبھی ہو جاں صدرہ اونہ لائی مسٹر ٹرم اب ان کی جان چھوڑ دے انہوں نے تو جو کیا سو کیا آپ بتائیں آپ کی اس وقت جو اپروول ریٹنگ ہے جو لوگ آپ کو امریکی شہری آپ کو دیانتدار سمجھتے ہیں آپ کو قابل اعتبار لیڈر سمجھتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جب آپ نے سو دین پہلے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت بھی صرف چالیس فیصد لوگ امریکی جو تھے وہ آپ کو قابل اعتبار لیڈر سمجھتے تھے آج وہ تعداد کم ہوگے چھتیس فیصد رہ گئی ہے گالے اپوت میں بانگیاں صدر ہے بچھاک میں انہوں چالی فیصد چنگاں سمجھنے یا ایک فیصد بھی نہ سمجھے میں انہوں اتنال کوئی تلق نہیں کوئی میرا لنک نہیں اس گالنا میں بانگیاں صدر ہے میں تو کہنا کڑڑے اپنے چار سال تے اگلے چار آنٹے بھی میں کب جا کرنے ہی کرنا آئی ڈے 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 بندے میں نال کوئی گونگلوں آئے چپان آستے نہیں رکھے ایسے کام آستے رکھے طاقت کے بل بوتے پر رول کرنا آتے پھر چیڑا کیوں نہ ستی انگلی نہ نکھلے پر ڈینگی نہ کڑڑنا پہنڈا میں اتنوں ایک گال سنا ماں تو حران ہو جیے گا میں ایک بار ہی بنا لے ہی فیلم میں انہوں سارے یار سے جن بے کے کہنے چلنی کوئی ڈی میں اہاں چلنی چلنے بے سہی تو میں سانویچ فلم لے آگے اُتھے میں کھلا آرتے ڈانگا آ لے میں کہا جیڑا ہلے فلم ختم ہوڑتے پہلے مارنا ڈانگا پٹ پڑی جائے چا پورا شو بھایا لوکانو اے بکھری کا لے آگے پھر اگلے شو تے بندہ کوئی نہیں سی بڑی آ مسٹر ٹرمپ امریکہ بھر میں آپ کو بڑا بھلا کہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے میں نے بھی پتہ میں کیڑے کانا کٹھائی ہے میں نے تو کوڑے لنگ دے گندی یہ گاڑا کٹ جا دیا آت دو گی اتا ہی تو میں ہن بندہ رکھ لے میں تو یہ گمبر جیکسن نوں کہہ دیتا میں کہا پوت جیڑا جیڑا میں نے گال کٹے ستا پھیار مارو دی پٹ پٹی سارے ساتھر دے میں بڑا پریشان کیوں پس تاہو دے چھ گولی اتکے گاڑا کٹے ناڑے بے شمار لوگ دے میں گولی کٹ کے جیب چپا لیے تو مو دے ناڑی ٹھشو 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 کر لے ایڈا چبل آدمی ہے تو مو نہ ٹھیچو ٹھیچو کرتا پھر نہ سر ایسا ویسا چبل وہ جو آپ نے مصر سے نیاب نسل کا اقاب مگوایا تھا رادہ تل کے کھا گیا جی سارے نیاب جی بک بکا سی جیڑا گڑے ناو کھا نیاب میں بتاتا ہوں ایکچھلی وہ بک بکا نہیں تھا یہ پینڈو کو گریز ہے کہیں کیچپ کے بغیر ہی کھا گیا آپ مزاگ اڑا رہے ہیں یہ دونوں اپنے بوس پہ جان چھڑکتے ہیں جو ری جان چھڑکتے ہیں ایدھے چون جو جان دی گی انہیں کس نے جان چھڑکتی تھے انہیں تھلے آگے مار جو ہیں بھائی آٹو کرو گولی چلا دوں بہت اچھے بھائی کا دلی نام رہ دہ میں ڈاؤنال ٹرمپ آل تھا آپ سینڈ نہیں بھائی گال لیا پوت جنیاد یہ تھی میرے پرائیبیٹ سکوٹی گاڑیا سرکاری ملاجب یہ نے مل گیا بائٹ ہاؤسے چھت خدمت کر کر تھاک گئے بچارے بھابے ہو گئے جی کین مانم ماہی تے جرا کو جرابان لان لگنا تے دھوڑان لگ جاتی ہیں سارے ہیں دیا جرابیں اتارنے کے لیے نہیں نہیں میری جرابان چو بہو بڑیا ہوں دی جرابوں کی وجہ سے نہیں آپ کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں وہ تے چلو کوئی کار نہیں میں اکڑا لوگ کڑ پڑ پڑ چپیاں لہنڈے ہیں میں تے آپ کسے نہ ہاتھ ملا انتر ربادار نہیں یہ ٹھیک بات ہے یہ حقیقت ہے سیریس بتا رو کہ یہ جرموفوبک ہے یہ ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں لوگوں سے اور آپ ایسی ذمہ داری ہے کہ امریکی صدر کی حیثیت سے سالانہ ان محصوف کو کم از کم پیس سٹھ ہزار لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے یہ پڑے گا میں ایک گاڑ دا زمان ہاتھ میں اڈی ملاؤنا بے کھانا ساری دنیا نے ٹیلی بیجن دے ہوتے اور جرمانی دی چانسلر نے منتا کی تیا ملالا ٹرمپا میرنل ہاتھ میں کیا نہ آنکھ بیوں نے ٹکائی مہینو میں کیا نہ کاکو بڑی نیگنامی کمائی آپ نے میں آنکھ گانا گاندی رہیا ہاتھ ملا دلدارہ گلپکی ہو گئی میں کیا نہ ہاتھ نہیں ملاؤنا میں خیر میں چھارا کر دیتا انہ نام مرادروں اجیڑا گبر جیکسن میں کیا ہون کے دری ہاتھ ملا دکھ میں دے دمین اٹھی میدھلے ہو میں کیا ہون بھی جدو آیا انٹرویو آسے تھی اپنی رولز رائے سولت تھا تنالی یہ دا رکشہ آکے رکھیا چھال مار کے تھلے اتر کے نے ہاتھ دھکے کی تا میں دا پرے ہو جا چوڑے جی یہ کمردارات ملایا تھے الیکشن تو پہلے میں ملا لی دا ہاں ہاتھ میں چلو یہ رہا ہاتھ دھا اولا رکھے گا الیکشن سے پہلے کی باتیں تو جانے تھے الیکشن سے پہلے یہی ڈانلڈ ٹرمپ تھے جو اوبامہ کو جب یہ امریکہ کے صدر تھے تو یہ آفر بھی کار ڈالی تھی ان کو کہ آپ صدارت چھوڑ دیں تو زندگی بھر کے لیے میرے کسی بھی گولف کلاب میں مست گولف کھیلتے رہے ایہ دو بڑی آفر ہو رہے چملو کنے دے رہی ہے گھٹیا آفر تھی یہ ایک کامی گھٹیا گولف کلاب بیچے انو کو بڑھنا تبے میں انو مفت دی آفر کراؤن دے ہیں ایہ نو تم ملے دے بندے گولیٹنڈاڑی کھڑا ہوں دے وہ بھی کہہ دے دیا یارا یارا پورے ہو گیا دوڑ جائی تھو اینو تم ملے دے بال کرکڑ صرف ایس چھرت تکڑا ہوں دے آئے جو گیند نالی چھدگا تے تو کٹ کے لے ہو رہا ہے لڑی ہونی آگا توتک 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 توتیاں ہو باما آجا توتاں بالے کھوٹے ہو باما تے گلان کر یہ موٹے ہو باما دیکھ رہے ہیں اب کوئی بات بھی صدر والی نہیں ہے تو تک تو تک تو تک تو تیاں میرا تو ٹیمپرامنٹ ہی اور ہے رات کلی ایک خواب میں آئی اور گلے کا ہر ہوئی میرے سد کے جاما یہ ہو جے گلوکار دے گانے دے خیرتے واجوں دیا بابا اٹھا لے جا یہ نہیں آٹھے والا گانا وہ دوسرا باگاں والے ہو نام جپو میرا خیال ہے آپ غصہ کر گیا تھے پاگل ہو گیا غصہ تو گھر مسٹر ٹرمپ آپ بھی کر جاتے ہیں یہ تو بڑے تھندے ہیں غصہ تو محظوف اتنا کرتے ہیں کہ ایک بات وینٹی فیر میگزین نے ان کے بارے میں اتنا لکھ دیا کہ ان کے ہاتھ چھوٹے ہیں اونگلیاں چھوٹی ہیں اس طرح انہوں نے یہ بات معمولی سے دل پہ لے لی تھی کہ گئے اور واپس جا کے انہوں نے اپنے بقایدہ ہاتھ کا پرنٹ بنایا پین سے اور جا کے اس میکزین کے ایڈیٹر کو بھیج دیا تو تین دن بعد جا کے کہ تم نے میرے ہاتھوں کو چھوٹا کیوں کھا ہے اپنی ہائٹ کے بارے میں کانچنس ہے اپنے بیجا چھوٹے ہیں اپنے بچھلیاں کھلاں بہرین تاسدہ کھونے آئے کھونے آئے دیا میں آتی ہے اہمینہ میں دیا کہیں کھلاں کریاں کھا رہا ہے ہاتھ ہوگیاں تیرے بالی کوئی بیجا چھوٹا ہوئے مریکہ داؤ للا بھی مجھے نہیں چھوٹے ہیں باوجے پرس مالنا آپنا یار باؤچبل آدمیاں بائی تو ہاتھدہ نہیں ہاتھ للا بائی تو ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے بتایا اس نے میں میں کہہ رہا تھا میں نے کہا یار ویسے یہ بڑا انہوں نے بڑا قدم چک لیا ہے وہ جو تم شوہ میں دو تین دفعہ ڈسکس کر کے چیخ چوکے تو رولا ڈال چکے ہو یہ جو یار جو شیشہ پیتے تھے لڑکے وہ اب گورنمنٹ نے اس پر کوپندیویں لگائی اس کو اوپر سنے آپ کو تین مینے کے پتہ نہیں کتنی قید کیوئی سزار تو نیش بات میں نے کونزی کر دی تھی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اس کو تو چھوڑو اب یہ جو پان ہے پان کے پتے کے اوپر جو لگا کے تماکو والا سادہ مٹھا پان کھاتے ہیں کہتا ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ چنگے پڑے لوگ بھی اب کھانا شروع ہو تو بھائی میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ پان کبھی بھی جو یہ تھا وہ موڈرنیزم یا فیشن کی علامت نہیں سمجھا جاتا تھا اب مسیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو پان ہے وہ ایک ہماری جو یوتھ ہے نا اس پہ بہت تیزی کے ساتھ پاپلر ہو رہا ہے ایک فیشن بن گیا ہوا ہے یہ فیشن کس قسم کا بن گیا یا تو برینڈن کو سوٹ لو تو نال دو پان مل دیں لاہور اور کراچی کے پوش ہیریاز میں جا کے دیکھو تمہیں پان کی دکانوں پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں نظر آئیں گی باری کا انتظار کرتے کرتے گھنٹے گزر جاتے ہیں ایسی دکانیں بھی ہیں اور وہ پان جو راجہ جانی وہ دور گزر گیا سادہ لائچی زباری وہ دور گزر گیا یہ تو پوش ہیریاز پہ پان کی دکانیں ہیں نا یہاں پہ پان کی قسمیں بھی نہیں نہیں ہیں فیوین پان پوٹی فروٹی پان چاکلیٹ پان یہ زر اور وہ یوت پاغل ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے ہائے 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 نہیں پان کا پتہ تو اس میں استعمال ہوتا ہوگا کتھا چھونا سارا کچھ استعمال ہوتا ہے یہ تو اس کی وجہ سے تو اللہ معاف کرے اللہ پاک سب کو صحت تاں درستی دے کینسر ہو جاتا ہے موں کا اب بچے بچے کو پتہ ہے پان سگریٹ اور نسوار یہ کینسر کے سینونیمز ہیں کینسر کا دوسرا نام ہے یہ تینوں چیزیں باؤت میدے کا کینسر اور بھی ترہ ترہ کے کینسر نہیں تو یہ جو تم بتا رہے ہیں پڑے لکھے لڑکے یوتھ والے اور دوسرے موڈرن علاقوں کے لوگ کھانا شروع ہو گئے ہیں ان کو نہیں پتا وہ تو لیٹ ان استعمال کرتے ہیں لیٹوں پر ہر چیز پڑی ہوئی ہے بس جب نشہ لگ جائے تو لگ جائے اور پھر یہ یہ جو میں نے چار پانچ قسم کے پان بتائے ہیں نا مختلف ٹیسٹ ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب وہ شروع میں تو بے ضرر سے پان لگتے ہیں بچے بھی یہی کہتے ہیں نوجوان ہمارے یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ اس میں کونسا تباکو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ سادہ تباکو جس کو علاقی سپاری سادہ پہ آتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ تباکو والے پان پہ آ جاتے ہیں چند سال پہلے تک کم لوگ پان کھاتے تھے پڑے لکھے لوگوں میں یہ موڈرن کلاس میں پان نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا لیکن اب تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے حاصل میں اس پان میں بھی جو کینسر پوزنگ ایجنٹس ہیں وہ تو سارے وہ ہی ہیں چونہ کتھا چھالیا پان کا پتہ ایٹسلو جو ہے یہ سارا کچھ ہاں جی تو مگر پھر لوگ کیوں نہیں پائی آ رہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کراچی میں وہ جو پان پڑا ہے وہ اتنا بڑا پان ہوتا ہے وہ یعنی دن بہ دن پاپولر ہو رہا ہے پھر ایک چھوئی موہی پان ہے جو موہ میں رکھتے ہی گھل جاتا ہے اچھا جی ہاں وہ بھی پاپولر ہے یہ چھوئی موہی پان جو سردی ہے تو زیادہ خطر نہ آگے کہ بچے نے کھایا وہ پتہ نہیں چلے گا کسی کو کھایا کہ نہیں حالانکہ بچے بچے کو پتہ ہے کہ گھٹکا پان چھالیا سگرٹ یہ کینسر کے سنوں نمز ہے کینسر کا دوسرا نام یہ تین چار چیز ہے نسوار بھی جی نسوار نسوار یہ ماؤت کینسر کی وجہ بنتے ہیں اللہ پاک ماف کرے اس کو فوری طور پر ترق کرنا چاہیے اگر کسی کو یہ علت لگ بھی جائے تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پان ہے نا یہ یادہ تر لوگ جو فیشن کے طور پر کھانے شروع ہیں یہ فلموں شلموں میں بھی دکھانے والے لوگ جو ہیں نا ان کی وجہ سے بھی تم نے سمردست بات کی ہے اگر تم برے صغیر میں پان کی ہسٹری پر نظر ڈالو نا تو جو دو بڑی ویوز آئیں تھی نا پان کے استعمال کی وہ ایک 1966 میں جب فلم آئی تھی تیسری قسم راج کپور اور وعیدہ رحمان کی اس میں گانا تھا کونسا بھلا پان کھائے سیاں ہمارو ململ کے کرتے پہ چھینٹے لال لال یہ گوگے نے گانا سنایا ململ کے کرتے پہ چھینٹے لال لال پان کھا کے اپنے کرتے دے چھٹے سٹے نہیں اچھا گھر گیا ہے کہ پابی راج کپور سمجھے گی پابی نے کرتا ویہدیں کیا اے انہوں پہ ہی تو ہیں گا تم وہ راج کپور تھا پائی جی آپ راج مزدور ہیں ماشاءاللہ جتنی اس کی سیت ہے اس کا پان کا پتہ بھی کیلے کے پتے جتنا بڑھا ہوگا اور تمہارا پان کا پتہ نم کا پتہ ہوتا ہے اور دوسری بڑی ویویب 1972 میں جب امیتا آپ کے فلم ڈاؤ آجیا ہے ہاں 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 اکھوئی کے پان کھر سمجھ لے چائے بھر پان سمجھ لے چائے ایک پان لگا دینا بھائی گلوری ہے گلوری بہت واقعی مشہور ہوا تھا اس گانے کے بعد پان ہے جو نہیں بھی تھے نا چانتے پان کیا ہوتا ہے یہاں سے نکلتے برکول امیتا بچن لگے ہائے 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 تیرے صد کے جاؤں آپ کے بڑی مہر بار تو ظاہر ہے کہ لوگ ہیرو کو آئیڈیلائز کرتے تھے جی 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 سلطان رائی صاحب مرموم وہ تو چونکہ عام زندگی میں بھی پان کھاتے تھے مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے سالہ صاحب ایک فلم تھی جس کا بڑا مشہور گانہ تھا پہلے سلام کرا اس میں رائی صاحب نے موں میں جو پان رکھا ہے بڑے بڑے پہلوان ہی لگے تھے اسے شٹائل سے یہ بہران ہوتا ہوں کہ ہماری یوت کو پان کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہے ہم اپنے شو میں اس کے نقصانات کا کئی دفعہ ذکر کیا اور ایک ٹپیکل مثال بھی دی ہے جو مطلب زبان زدہ عام ہے کہ یہ جو ہندوستان کا شہر کلکتہ کلکتہ میں ایک تاریخی ہاورہ بریج ہے یہ دو ہزار دس میں یہ پچیس تیس ہزار ٹن ہائی ٹینسل لوہوں سے بنا ہوا وہ جب ہل گیا وہ وہاں کے ایکسپورٹس تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو ہلنا نہیں چاہیے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا جب معاینہ کیا تو اس کے جو بنیادیں تھیں لوہے کی وہ بلکل کھائی جا چکی تھی اور جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اس بریج پہ سے روزانہ پانچ لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں اور جو بھی پان کھانے والے بندے ہیں وہ گاڑی روک کے اس پانی میں پیک پھینک دیتے ہیں اور وہ پول کے اوپر بھی گرتی ہوگی اس وجہ سے واقعی تم نے بتایا تھا کہ وہ پان کی پیپ کے ساتھ وہ بریج کا لوہہ گل گیا ہے اب جب لوہہ گلا دیتا ہے پان جو ہے تو انسان کی جسم کے اندر وہ کیا کرتا ہے یا جب ہم اسکار دیتا میری ارمال یار یہ تو تم ایڈیا کے بریج کی مثال دے رہے ہیں میری اپنی زو دوکیشن یہی ہے اپنا کیا اسے کہتے ہیں ابزرویشن ابزرویشن یہ ہے کہ یہ جو مال روڈ کے اوپر نہیں ہے یہ ایک بریج کو سڑک راز کرنے والا وہ پہنے روہ میں تو پاس اس کے ادھر بھی اور ادھر بھی پان کی دکانی ہے لوگ ادھر سے پان کھا گیا ہیں ادھر اور ادھر سے پان کھا گیا ادھر جاتے ہوئے وہاں پہ پیپ بھینکتے ہیں اس کے پائیدان نیچے اوپر کئی جگہ سے آپ کو وہاں پہ وہ بریج جہاں وہ گلا ہوا دے بیل کون ایک چھوٹا سا بکفہ ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بری طرح شکست کھانے والی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک بیٹس مین اسلام علیکم بارگو سلام جناس کیا حال ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کٹہرے میں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں ادھر تشریف رکھیں ہار جی تو ہوتی رہتی ہے کیا ہوگی ہے ہار جی تو ہوتی رہتی ہے یہی تو رونا رونے کے لیے آیا ہوں جناب ہار جی تو ہوتی رہتی ہے پتہ نہیں کیا وہاں میں پتہ نہیں کس طرح کے یہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں میں جیت جائیں تو واہ 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 اس طرح شروع ہو جاتے ہیں آٹوگرافیں تصویریں سیلفیاں ایک میچ آرجیں گندی گالیاں دیری شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے جیسے ہم اس ملک کے ہیں گندی گالیاں تو کسی نے نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں جناب اے بندہ ان گال کٹے گا تو گندی نہیں ہوئے یہ شاہگین کے رویے میں اتار چڑھاؤ اس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے اس طرح کا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اتار چڑھاؤ وہ حد ہوگی بابا ہندوستان اور ویسٹ انڈیز میں تو زدو کوپ کرتے ہیں کھلاڑیوں کو آرنے پہ جنیت صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس طرح کی محبت پاکستانی پلئیر اپنے ملک سے کرتے ہیں نا کوئی بھی نہیں کرتا یہ دوسرے ٹیسٹ میں آپ لوگوں کی محبت نظر آگئی ہے نا ذرا بھی جان نہیں ماری وہی وہی نا ایک میچ یار میں نہیں ماری خدا حافظ یار بس بڑی ہوگی میں نے یار انٹرویو دیتا پہلے میچ کا کوئی ذکر نہیں کرنا دوسرے میچ کی طرف ہی جان رہے ہیں ان لوگوں وہ ترے پرفارمس نہیں دیتے ادھر تم انٹرویو نہیں دیتے یار انٹرویو خانک دیں انہوں نے خانک یہ ہی ہے اگر بھی ڈسکس کر نہیں ہے تو پھر کیا انٹرویو دیں بابا میں نے تو آپ کو کٹیرے میں کھڑا ہی نہیں کیا آپ اپنے شوق سے کھڑے ہو گئے آگے اسی لیے آیا ہوں نا جی اسی لیے کٹیرے میں آیا ہوں جنید صاحب دیکھیں پہلا میچ اپنے جیتا ہے کتنی شاندار اپنے گیم دکھائی اور یہ دوسرا جو میچ تھا آپ نے دیکھا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں سکرین پہ اوپر شاٹ آتے رہے ہیں ان لوگوں کے اتنا اتنا بڑا آدمی ان کا سٹیڈیم میں بیٹھا ہوا تھا وہ تایا گہری سوپر سار کا خطاب اسے ملا ہوا ہے جنید صاحب ہمارے ہاں تو صرف سکول کے ماسٹر کوئی سار کہتے ہیں ساتھ وہ گہری سوپر کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اوپر سے جن کھلاڑیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا وہ سارے پابی کے دیور لگتے ہیں ہم تو ایسے ہی اسے پابی کہہ رہے ہیں وہ تو سچی مچی کے اس کے دیور تھے اگر ہم ان کو پھینٹی لگا دیتے یا ان کو ہرا دیتے تو پابی بیچہری کیا سوچتے ہیں آپ کو پتہ ہے پابی دیور کا کیا پیار ہوتا ہے ہمیں نہیں گانے بنے ہوئے کالا دوریا کنڈے نہ لڑے چلو یہ پابی دیوروں کو بھی چھوڑے آپ کو پتہ ہے ریچرٹ بھی بیٹھا ہوا تھا وہ بھی سار رہے اور سارے چھو تو کوئی سار نہیں ہویا ہر ناں سے ساراں دی بھی نایست کریں گی تو سی ہوتے کھیر نہ گئے ہو کہ رشتے داریاں نہ بان گئے ہو یار تو ہوتے نہ لڑ سارے نہ تو آڈے مونڈے تھی جیت گئے ہس ہی آرہے ہیں ہس ہی آرہے ہیں سوڑی خدا کا نام لو چلو ہار گئے مانا اور حدف بھی کیا تھا ون ایٹی ایک ایٹی ون پر پورے ٹیم ڈیر ہو گئی جنہیں ایسا بیٹی ون تھوڑے نہیں ہوتے آپ ہمیں باتیں کرتے ہیں یہ ٹیسٹ کیاپ مجھے ایسی نہیں ملی ہوئی جنابی علی میں بھی جانتا ہوں سارا کچھ آپ نے وہ وکٹ دیکھی آپ اگر تھوڑا سا بھی کرکٹ کو جانتے ہیں تو آپ اس ٹیڈیم کی وکٹ کو جانتے ہیں اتنی بری اس کی پچ ہے کہ تین چار آوروں کے بعد اس پچ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایسی ہو جاتی ہے ایمان سے کسی پینٹ میں سنڈے لڑ پڑے تو چار منٹ بعد جو زمین کی حالت ہوتی ہے وہ پچ کی حالت ہو جاتی ہے اسی پچ کے بارے میں ویسٹن ڈیز کے کوچ نے کہا تھا کہ یہ پاکستانیوں کے لیے آئیڈیل وکٹ ہے یہی تو اس نے شوخی کی یا جان بوجھ کے یہ فکرہ کہہ کے تاکہ پہلے میں بتا دوں کہ پاکستانیوں کو جیتنا چاہیے انہوں نے ہارنا تو ہے سارے ملک سے ہمیں انہوں نے بستی کروائی ویسٹن ڈیز کے خلاف آپ کا یہ دوسرا کم ترین سکور تھا جنید صاحب آج تک اس سٹیڈیم کے اندر کبھی کوئی ایشین ٹیم نہیں جیتی اگر کوئی بھی نہیں جیتی تو ہم مامے لگتے ہیں جیتی جائے کیا جواز ہے حضور آپ کو نہیں معلوم یہ ویسٹن ڈیز والوں نے اس سٹیڈیم کے اوپر جادو کرایا ہوا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں وہ کالے ہیں اگر وہ سادہ جادو بھی کرائیں گے تو وہ کالا جادو ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے سٹیڈیم میں ابھی بھی ایک جادو گھر بٹھایا ہوا تھا آپ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے اس پہ بار بار وہ کیمرہ بھی مار رہے تھے بلکل اس طرح کا بندہ تھا وہ مجھے کلی بیٹھ کے ہوا میں جنہوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ جادو ہو رہا تھا جنید صاحب میں تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہمارے کلاڑی سعیس فلامت اس سٹیڈیم سے نکل گئی ہے یہی بڑی بات ہے یہ دفع کرے ہی کاسی سکور کو نیوزیلینڈ چھپی پہ بھی آ رہا ہوا ہے پھر کیا ہے یہ کیا بات ہے یہ کوئی جہاز ہے یہ کوئی دلیل ہے آپ لوگ بندب شینن گیبریل یہ بندب کلیب لیول کا پلئیر تھا اس کے سامنے آپ بلکل بے باس ہو گیا ہویا ہے جناب یہ ذہن میں رکھا کریں کسی کے گھر کھیلنے کے لئے گئے ہوئے ہیں کس لیے ان سے دشمن ہی ڈال لیں ایک میچ ہم نے جیتا تھا جس دن پہلا تو اسی وقت انہوں نے ہمیں کان میں کہہ دیا تھا کہ یار ایک برداشت ہو گیا ہے اگلانا جتنا بڑی ہمیں دوسرا میچ بھی جیت جاتے وہ ہمارے دشمن ہو جاتے چٹکے والا گوشت ہمیں کھلا دیتے ہمیں کیا پتا چلنے کھلا رہا رہا بھائیان آپ کا یہ بیک اسٹریڈیم میں کالوں کے خلاف نہیں نہ چلا تو اپنے اس کالے پہ چلا لیں جانے تو یار خدا کے لئے کو اکل کو آت مارو پہلے بڑی مشکل سے اس کو بیچارے کو راضی کر کے لائے ہو وہ تو مجھے ادھر لائی نہیں تھا رہا کہتا ہے نا بھائی میں نے کرکٹر نہیں پکنا پھر میڈیا پہ شور مات جاتا ہے میں نے کہا یار مجھے ایک دفعہ اس بیال میں لے کے چلو خدا کے لئے نہیں تھا مان رہا پھر میں دس پندرہ منٹ اس کو دیکھ کے گاتا رہا ہوں وے سب تو سوڑیا ہائی وے من موڑیا وے سب تو سوڑیا یقین مانے جنیت صاحب اتنی مجھے شیننن گیبرل کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی جتنی یہ گانہ گاتے ہوئے تکلیف اچھا چلیں میری بات سنے جو ہو گیا سو ہو گیا ہار گئے اب صرف یہ بتائیں کہ تیسرے ٹیسٹ میں آپ جیت کے سیریز جیت لیں گے انشاءاللہ جنیت صاحب آپ فکر نہ کریں ویسٹ انڈیز کی بڑی اچھی ٹیم ہے جناب میرا مطلب ہے ہم انشاءاللہ جیت جتنی بردی اچھی ٹیم ہو ہماری بھی ٹیم کامنی بس آپ دعا کریں آپ کی دعاوں میں اثر ہوا تو انشاءاللہ جیت ہی جائیں گے تو پھر آپ یہی رہے ہم دعا کرتے رہتے ہیں نہیں جنیت صاحب ساتھ احمد تو کرنی پڑتی ہے بس یہ دعا کریں آپ کہ وہاں کی پچھ ٹھیک نکل آئے پائن جس طرح تسی اتھو اپنا کٹ بیگ نال کھاڑ دےو اپنا اپنا ایسے طرح ایک پچھ ویل پیٹ کے لیا جائے کرو شاید جیت کے آؤ میت کہنا پھر تنے پر آتو سی بھی نال چلو وکٹاں دا کام بھی ہو جائے سبان اللہ کیا جیدی نیبر کا موہ ہے تنوں لوے موڑا لگ دے نہیں موہ لگیا لادا موڑے ہیں دا شیڑی بیٹھی کی بندہ لگ دے نہیں لگ دے کسی دا مسل پھول لہا ہے کیا تیرا ہاریٹ آسر کا موہ ہے توبہ غلط سنگل لہی ہوں دی چی چی دے گیند بجیا ہوں دا میت جیت کے پٹرانہ لی وکٹ ہوں دی یہ بھی کہنا کاسی ہوں دے ٹیم آٹو ہوں دی بہت شوخ ہیں توبہ بارشنا پیچ خراب ہو ہوں دی رولر پھیر لو تے میکیا جنائی صاحب کنڈے شوخ ہیں توبہ دنیا نا نیپال دا سیم اکرم ہوں دا مرہ توتے نا کرنا دے انکلا ہی کیا بات ہے تازی کڑی پینسل ہوں دی بچیاں دی سکور بک ہوں دی آوڑ دے نالی انگل ہوں دی دو آئی پین نالی چمچی ہوں دی اوکے نا نو چھیڑ بیٹھا ماں بھی مانگلا ایک کرکٹر ہوں نو ایکٹر نا نو زیادہ جوکتاں کر دے نے سارے کرکٹرز تو ریٹائر ہونے کے بعد کومیڈی شوز پہ بیٹھ جاتے ہیں جا دسکید انگریز زندہ ناظرینیہ آمی neste ایک چھوٹا سا مگ پا ہمارے ساتھ رہیے گا جنید چاہتا ہمارے ساتھ جنید صاحب یہ شروع تو ہو گئی ہے ہم سارے سیاست میں ہڑا لالا تو شروع ہو گئی ہے مگر میں ایک اپیل کرنی چاہتا ہوں بلکہ میں گیارش کرنی چاہتا ہوں خاص طور پر حکومتی پارٹی کے ساتھ کہ جب آپ کے چونکہ پاس اقتدار ہے آپ کے پاس بجل لوٹ سارا کچھ آپ کے پاس رہا ہے اب جب آپ ٹکٹیں تقسیم کریں تو کم از کم خدا کے واسطے اپنے میمبران جو ہیں ان سے تھوڑا سا تو ساب لے لیں کہ آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا ہے پائی بکول کہی رہا صاحب کیتا کیوں میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے میمبران سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو الیکٹ کیا ہے لوگوں نے اور آپ ہمارے میمبر رہے ہیں چار سال پانچ سال آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا ہے یا ہم سے کیا کروایا یہاں میں آگے آپ نے کیا بتایا ہے دکھ اتنا ہوا ہے کہ میں یوییرہ بیت کے ساتھ تین کو کلومیٹر دور گاؤں سود رہا ہوں ادھر میں ایک فوتگی پہ گیا ہوا تھا اور کافی عرصے کے بعد میرا خیال ہے چھوٹے ہوتے ایک دفعہ گیا تھا اس کے بعد پینتی کو سال بعد گیا ہوں تم بلیم کر آمان سے پینتی سال پہلے جیسا سود رہا تھا نا اب اس سے زیادہ برباد ہوا ہوا حضور اے والا یہ خاک سار آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہے کہ لاہور اور دو تین بڑے شہروں کو چھوڑ دو پنجاب کے جس مرضی چھوٹے شہر میں چلے جاؤ وہ آج بھی ویسا یہ جیسا بیس سال پہلے تھا یہ تو ادھر کے میمبر یا ادھر کے لیڈر پہ منحصر کرتا ہے ہمارے کجران والا میں اب کوئی ٹوٹی پھوٹی سڑک کاٹی نظر آتی ہے بہت ساری بان گئی ہیں تین چار شہر چھوڑ دو سمجھے گا یہی آنے پینڈ بڑے بان گئے ہیں یہ پرویزلائی گورنمنٹ نے بڑے پینڈوں کی سڑکیں شڑکیں بنا دی تھی دو سڑکیں جوں گی اس سودرے کی ایک یہ مین گلی ہے ایک ادھر سے مین گلی ہے دونوں یہ ایس طرح برباد ہوئی ہوئی ہیں جو میں باندھرہ نے ریائی نہیں پھول لی ہوں دی میں حران ہو گیا ادھر بچارے لوگ کہتے ہیں یہاں کو سنتا ہی نہیں ہے کواتا ہی نہیں ہے کو توجہ ہی نہیں دیتا اور سودرہ ایک ایسا پینڈ ہے آپ سن کے یہ حران ہوں گے بلکہ آپ کے لیے یہ نئی انفرمیشن ہے سودرہ ایسا پینڈ ہے جہاں پہ لوگ کہا کرتے تھے تیس چالیس سال پہلے کہ یہاں صرف دو کام ہوتے ہیں یا پڑا جاتا ہے یا پڑایا جاتا ہے اور با خدا میں نے خود کئی دروائیے گلی میں چھوٹے ہوتے تھے تو ایسے دروائیے کے اندر دیکھنا تو یا کلاس لگی ہوتی تھی بچے پڑ رہے ہوتے تھے یا کپڑا آرہا ہوتے تھے یا بی ویرے شہر کی کلاس لگائی ہوتی تھی یا ایک تو اس کے جو domestic discussions ہے مزا آرہا تھا آپ کی سیریس گفتگو کا یہ کومیٹین لوگ خراب کر دیتے ہیں بیری بیٹ ساری ڈاکٹر سان ساری میں بیری ساری نہیں سیریس لی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا گاؤں ہے وہ جہاں سے بہت بہت بڑے بیوروکریٹ بہت بہت بڑے آفیسر بہت بہت بڑے تعلیم دان بڑا 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 وہاں سے پیدا ہوا ہے وہاں سے نام بڑایا لوگوں نے یار میں اتنا دکھ ہی ہوا ہوں کہ کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اتنا سا پینڈا آپ کو وہی نسبہ لگیا آپ سے اور آپ جو ما شاء اللہ ہیں وہاں پہ ایمین صاحب افتخار چیمہ صاحب یار خدا کے واسطے آپ کے ساتھ ہی پر وہ گاؤں ہے آپ اٹھ کے جا کے دیکھو تے سہیں اس کا حال کیا ہوا بیڑے گھرک ہوئے ہوئے ہیں بدبو وہاں پھیلی ہوئی ہے ساری وہاں پہ انسان رہتے ہیں اور چنگی پڑی اس کی عبادی بان گئی ہوئی ہے کوئی ساتھ سترہ ہزار سونا ہے بندہ وہاں پہ ہو گیا ہویا عبادی اور کوئی توجہ نہیں ہے عزیزی یہ چکودرہ ہے کہاں یار با خدا میں تنگ آ چکا ہوں آپ لوگوں سے مجھے راتوں میں خوابوں میں مجھے برمان شامی صاحب آ کے کہتے ہیں بیٹے میرے پاس آجا اور صودرہ پائی صودرہ صودرہ پینڈنی تمہیں نے سنا ہوا ہاتھ ہو گئی ہے تمہارے والی صودرہ پیرا گھر کو ساری گفت گوکا کر دی اب آئی اٹھانے والے جس کو اللہ پاک نے طاقت دیا تھوڑا سا اللہ پاک نے نام دیا یا اختیار دیا اس کو آواز اٹھانی چاہیے یہ کشمیر جانا مجھے ایک دفعہ ہوا وہاں ایک گاؤں میں بندہ بتا رہا تھا کہتا ہے ہمارے گاؤں کی حالت تو سواردی ہے میں نے کہا کس نے کہتا ہے وہ بیئر یا موس میں کوئی سینٹری ہیں یا کیا ہیں مجھے اس نے اس وقت تو بتایا تھا کہ حاجی شکیل صاحب کہتا ہے انہوں نے سارے ہمارے در کے کام کروا دی ہے اور یار ایک آت بندہ بھی بیڑا اٹھا لے کام کرنے کا ہو جاتا ہے اور یار بیڑا وہی اٹھائے نا جس کا آت پڑتا ہے دوجہ بیڑا اٹھائے لوگ کی چور چوری ننہ کہنے پڑوں چوکے لائے گئے رہے بیڑا اس بندے میں طاقت بھی تو ہونی چاہیے نا بیڑا اٹھانے کی یہ نا نا کہ بیڑا کو گئے جتا ہوئے تو اٹھا زلفی لابے بعد چوز زلفی لابدے پھر یہ کتے ہوئے جی وہ بیڑے تھلے آیا ہے لوگ ہم نے یہ کہنا کہ بیڑے گھر کو گئے بیڑا نہیں گھر کو گئے بیڑا تو چگہ پھلا ہے بیڑے کے جو نیچے آگے وہ بیڑا گھر کو گئے وہ ہی شدی طرح مارتے غریب دا بھالی گیا نا اچھا جی خبروں کی طرف بھی آ جائیں وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے دو ہزار اٹھارہ میں شیر بند آنکھوں والے کبوتر کو اٹھا لے جائے گا بہت اچھے میاں صاحب خدا کے واسطے جگت کے شوق میں آپ گلت باطنہ مو سے نکال دیا کریں اور جنابی علی یرکہ اور تو کریں کبوتر کھانے کے لیے آپ شیر جائے گا کبوتر کے اوپر ڈیوٹی لگوانی ہے تو کسی بلی کی لگا دے شیر کہا کہ آپ جس کا بھی میاک ڈا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شیر کا اپنا بھی میاک بان رہا ہے کتنا بڑا لگے گا شیر کبوتر لے کے جان دے ہاں ہاں یہ بلکل ایسی ہے جیسے گھنڈیریوں والی ریڑی سے ہاتھی ہے کہ گھنڈیری اٹھا لے اور کبھے کہ لاؤ یار آج جگردی گرمی ختم ہو جائے حد ہو گیا ویسے شیر جو کبوتر لے کے جا رہا ہو رستے میں کئی جانور پچھیں گے پائی جی خیر یا جی کارم مان آگے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے شیر ایسے کر کے لے جائے گا جانگیر ترین کہتے ہیں حکمران مجھے اور عمران خان کو نقصان پنچانا چاہتے ہیں ایتھے راک جانگیر ترین صاحب وہی گال کیتی جی نا میری تے میرے صاحب ورلاک اتنہا ڈیڑھ لکھے پائی تو اپنا پندرہزار دست انہوں صاحب دیکھ پہنتی نہ کی شکرہ ترین صاحب نے یہ ایڈی کہہ دیا کہ میری وجہ سے لوگ عمران خان کو نقصان پچانا چاہتے ہیں عمران خان کے پاس جو اصل کسطوری ہے وہ میں ہی ہوں ایٹی ایم زنادہ کسطوری پہلی دفعہ زنا ہے ان کے بارے یار ایٹی ایم تو تمہارے جیسے پڑے لکھے لوگ کہتے ہیں اور یہ یہ ٹاپ جو دانشوار ہیں وہ کسطوری بھی کہہ لیتے ہیں یعنی میرے لفظوں پہ تفسرہ شروع کر دینا جانگیر ترین صاحب کی طرف توجہ نہیں دے گا حد ہو گئی ہے تمہارے والی اس طرح کے شاعر ایک گئی لے کے صدا کہہ دیتے ہیں شاعر دو یوں این ایک مہت ایک غالب اس کے درمیان جتنے بھی ہیں نا شاہ ممود قریشی نائم الحق چودری سرور جس شاعر کا اپنا چاہز ہو وہ بڑا شاعر ہی ہوتا ہے حبیر جیلر کے چھے چاہز تھے میرے سنے میر تک کی میر نے بھی جمبو جانٹ رکھا ہوا ہے ججی سنے ذرا کراچی میں باہرمی جماعت کے سالانہ انتہانات میں فیزکس کا پیپر آؤٹ ہو گیا مراد علی شاہ صاحب اکیتہ کی ہو یہ نا کارا صاحب نو فون تے داس دے ہو کسی طرح حقومت کو سانس بھی لینے دو نا اگر پیپر شروع ہونے کے بعد تک پیپر نہ پہنچے پھر تم روتے ہو اگر پیپر شروع ہونے سے پہلے لوگوں تک پیپر پہنچ جائے پھر بھی تم ترقید کر رہے ہو بلے 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 اس کا مطلب ہے پیپل پارٹی کی کوئی مترکی کر رہی ہے اگر حکومت اسی طرح تعلیم کی خدمت کرتی رہی تو بچے گھر سے پیپر حل کر کے لائے کریں گے اور اگزامینیشن حال میں اپنے ٹیچر کو جمع کروا دیں گے با 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 کیا کہنے امتیانی گتے دی چونڈی ہوں گی اس کی تجویز پر غور نہیں کرنا سارا دیان جگت کی طرح تجویز کتنی شاندار تجویز اچھی لگیا تو جگت کی یہ تاج کا اس پیال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ